شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیت رحم والا ہے اسلام علیکم کچن ڈیم وی درہانہ میں آپ کو خوش آمدید آج میں آپ سے شیئر کروں گی کچھے کیمے کے کباب یا ٹکیاں جو بہت ہی چھٹ پٹی، ذائقے دار اور مزید دار بنتی ہیں ایت تہوار ہو یہ آپ کے گھر میں دعوت کا احتمام ہو آپ یہ ٹکیاں بنائیں گی نا تو یقین جانیں سب آپ کی تعریفیں کریں گے انشاءاللہ تعالی یہ ٹکیاں کھانے میں بہت ڈیسٹری ہوتی ہیں یہ ٹکیاں بنانے میں بھی بہت آسان ہیں اور بہت ہی لا جواب ہیں یہ دس منٹ میں تیار ہو جاتی ہیں ریسپی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور لائک کر دیا کریں تو ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو بیف کا کیمہ لیا ہے لیکن ہم نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ کیمہ باریک ہونا چاہیے یہ چربی والا کیمہ ہے اس سے کباب یہ ٹکیاں بہت مزے کی بنیں گے اب میں اس میں ایک چمچ لال مرچ پاورڈر ایٹ کر رہی ہوں دو سے تین بڑے چمچ سابت دھنیا شامل کر رہی ہوں اس کو دردرہ سا میں نے کٹ لیا تھا اب ایک چاہ کا چمچ حلدی ایٹ کر رہی ہوں ایک چاہ چمچ کٹی لال مرچ پاورڈر جس کو دڑا مرچ بھی بولتے ہیں ایٹ کی دو بڑے چمچ ادھرک لہسن کا پیس شامل کر رہی ہوں ایک پیالی بھر کے ہر دھنیا ایٹ کر رہی ہوں ایک پیالی پودینہ شامل کر رہی ہوں ساتھ ہی ایک پیالی بھر کے چوب پیاس شامل کر رہی ہوں ایک سے ڈیر چمچ نمک ایٹ کر رہی ہوں ساتھ ہی ایک چمچ گرم مسالہ ایٹ کیا اب ان کو مکس کریں گے جیسے آٹا گونتے ہیں اسی طرح سے اچھے طرح سے مکس کر رہی ہوں دو انڈے شامل کر رہی ہوں ان کو اچھے طرح سے پھیٹ لیا ہے انڈوں سے کباب یا ٹکیاں بہت نرم بنیں گی اور بائننگ بھی اچھے ہو جائے گی اب میں چار سے پانچ ٹیبل سپون بیسن ایٹ کر رہی ہوں بیسن کو پہلے میں نے ہلکا سا ڈرائی روزٹ کر لیا تھا اس سے ٹکیاں کرسپی بنیں گی اور ٹوٹیں گی بھی نہیں چار سے پانچ ہری مرچے ایٹ کر رہی ہوں ان میں ریڈ کلر کی بھی ہری مرچے ہیں جو ٹکیوں میں دیکھنے میں اچھی لگیں گے اب میں تین سے چار چمر صفے سرکہ شامل کر رہی ہوں سرکہ سے ٹکیاں سوفٹ بنیں گی اور کیمہ ٹینڈر بھی ہو جائے گا یہ ہر کوئی نہیں بتاتا ہے ریسپی کو نوٹ کر لیا کریں اب ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے آپ میرے طریقے سے ٹکیاں بنائیں گی نا تو یقین جانئے بہت ہی مزے کی اور لا جواب بنیں گے اور ٹکیاں ٹوٹیں گی بھی نہیں مٹن کی بنائیں یا چکن کی بنائیں لیکن میرے اسی طریقے کو فالو کریں انشاءاللہ تعالی بہت ہی اچھی اور لا جواب بنیں گے اگر اچھا ریزلٹ چاہیے تو ایک دو گھنٹے کے لیے کیمہ کو میرینٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیں اس طوران تمام مسالوں کا فلیور کیمہ میں چلا جائے گا اب میں گھلائی میں ٹکیاں بنا رہی ہوں آپ جیسے چاہیں شیف دے دیں چپلی کباب شیف دے دیں یا کباب بنا لیں آپ کی مرضی ہے ٹکیاں پتلی بنا رہی ہوں جب یہ فرائیں ہوں گی تو شرنگ ہو جائیں گی اس لیے میں ٹکیاں تھوڑے بڑے سائز میں بنا رہی ہوں ٹکیاں بنا لی ہیں ماشاءاللہ صحیح گول شیپ میں ٹکیاں بنی ہیں مجھے جتنی ضرورت ہے میں ٹکیاں بنا رہی ہوں باقی جو کیمہ مسالہ ہے ان کی ٹکیاں بنا کر میں کسی ٹیفن باکس میں رکھ کر فریز کر لوں گے آپ بھی ایسا کریں جی چاہے جیسے بہت گرمی ہے اب کیا اس میں سالن بنائیں بس فریزہ سے ٹکیاں نکالیں اور دو سے تین منٹ باہر چھوڑ دیں اور بعد میں ان کو فرائی کر لیں ہو گئی نا سہولت بڑے فرائی پین میں ٹکیاں بنا رہی ہوں اور یہ کم آئل میں فرائی ہوتی ہیں یہ دیکھئے ٹکیاں تھوڑی موٹی ہونا شروع ہو گئی ہیں تین سے چار منٹ فرائی کریں گے اب الٹ پلٹ کر رہی ہوں یہی ہوں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت گلر آیا ہے آپ کو بتا نہیں سکتی تکی اچھی خشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہے ہمارے گھر میں یہ ٹکیاں بڑے شوق سے کھائی جاتی ہیں اور بنائی بھی جاتی ہیں آپ بھی میرے طریقے سے بنائیں آپ کو بھی بہت اچھی لگیں گی انشاءاللہ میں ان کو الٹ پلٹ کر کے فرائی کر رہی ہوں آپ نے فلیم کو لوٹو میڈیم رکھنا ہے تیز آپ پر فرائی نہیں کرنی ہے ورنہ ٹکیاں اندر سے کچھی رہ جائیں گی بس دس سے پندرہ منٹ میں یہ فرائی ہو جاتی ہیں اب میں ان ٹکیوں کو نکال رہی ہوں اب میں آپ کو سیخ کباب بنانا بھی سکھا رہی ہوں اسی کیمے کے مسالے سے آپ کباب بنا سکتی ہیں میرے پاس چوب سٹک تھی میں اس سے کباب بنا رہی ہوں اگر آپ کے پاس چوب سٹک نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کسی بھی کچھی پینسل سے بھی کباب بنا سکتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کباب کو ایسے بنانا ہے یہ دیکھیں کباب تیار ہیں اسی طرح میں دوسرے کباب بھی تیار کرلوں گی اب ہم اسی آئل میں جس میں ٹکیا فرائی ہوئی تھی اب کباب فرائی کر رہی ہوں یہ کم آئل میں بھی اچھے سے فرائی ہو جاتے ہیں بس ان کو الٹ پلٹ کر کے فرائی کرتے جانا ہے آپ کباب یا ٹکیاں کو کیچپ یا گرین چٹنی جس سے آپ کا دل کرتا ہے سرف کریں انشاءاللہ تعالی بہت ہی مزے کی بنیں گی اور جب آپ اپنے فیملی کو کھلائیں گی نا تو یقین کریں وہ سب آپ کی تعریفیں کریں گے اور آپ سے ریسپی پوچھیں گے جب آپ مہمانوں کو بھی سرف کریں گے اب میں اجازت چاہوں گی لیکن میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اچھی سی ریسپی سے فائدہ اٹھا لیں اللہ حافظ